موسیقی فرضی ڈراما رچا گیا اسے بھارت نے پوری طرح سے جھٹلا دیا ہے اور انسانیت کا جو سوانگ پاکستان نے رچا تھا اسے دنیا نے دیکھ لیا ہے کیمرے پاکستان کے پاپ کی پوری کہانی کل ہی کہہ گئے تھے آج بھارت نے ملاقات کے نام پر ہوئے پورے ڈرامے کی حقیقت بھی بتا دی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے آگے کیا سنیوک سے بیتی رات ہی بھارتی سرکشاہ بلوں نے پاکستان کو جیسے کوئی ایسا جواب دیا ہے حاکی راولکورٹ میں ہوئی گھٹنا پاکستان کے ایک دوسری گستاکی کا جواب ہے لیکن سوال باقی ہے کہ پہلے کل بھوشن کے ساتھ اور اب ان کی ماں اور پتنی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے عوض میں ہمارا پلان آف ایکشن آگے کیا ہوگا اسی چرچہ آج اس کا اکرم میں کل بھوشن جادوں سے ماں اور پتنی کی ملاقات کو پاکستان نے نہ صرف مزاق بنایا بلکہ انسانیت کے محاورے کو بھی شرم سار کر دیا شیشے کی دیوار کھڑی کر کل بھوشن سے ملانے کی کھانا پورتی پوری کی گئی اتنا ہی نہیں کل بھوشن کی ماں اور پتنی کے کپڑے کو بدلوا کر بندی اور کندل تک ہٹوا دیئے اس ماں پر کیا گزری ہوگی جو بائیس مہینے سے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگانے کیلئے تڑپ رہی تھی اس پتنی پر کیا بیتا ہوگا جو اپنے پتی کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن ایک شیشے کی دیوار نے کل بھوشن کی ماں اور پتنی دونوں کو بیوس اور لاچار بنا کر رکھ دیا پاکستان کی نیت پر تو پہلے سے شک تھا لیکن وہ اتنا کٹھور اور نردئی ہو جائے گا کسی نے نہیں سوچا تھا پڑوسی ملک نے پتی پتنی کے جذباتوں کو سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی شیشے کی دیوار کھڑی کر پاکستان نے ملاقات کو مزاک بنا کر چھوڑ دیا جن حسرتوں کو لیے ایک البھوشن کی ماں اور پتنی پاکستان گئی تھی اسے اپنے بل میں یہی واپس لوٹائیں پاکستان کی نیت کتنی گندی تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملاقات سے پہلے جن کپڑوں میں کل بھوشن کی ماں اور پتنی پہنچی تھی اسے میٹنگ کے دوران بدلوا دیا گیا ان تصویروں میں بھی آپ پہلے اور بعد کے پہناووں کو دیکھ سکتے ہیں پاکستان نے جو آج ہیوانیت کا ہم کو ایک ثبوت دیا ہے ایک ماں جس نے بائیس مہینے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا اور اس کو معلوم ہے کہ اسے ٹورچر کیا جا رہا ہے اسے یتنائیں دی جا رہی ہیں آپ اس کو ملاتے ہو کتنی خوشی سے بیچاری وہ گئی ہر کسی کو تھینکیو تھینکیو بولتے وہ وہ گئی اور وہاں پہ آپ نے ایک کانچ کی دیوار وہاں پہ لگا رکھی تھی کہ ماں اپنے بیٹے کو گلے نہ لگا سکے بیٹا ماں کے پاؤں نہ چھو سکے یہ پاکستانی تحضیم میں ہوگا ہماری تحضیم میں نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو سرٹیفیکٹ دینا کی ہم سے دیوان ملک دوسرا نہیں ہے آپ دھرندے ہیں حد تو یہ کہ ہمارے پڑوسی کو سنسکاروں کے بارے میں بھی جانکاری نہیں تب ہی تو ملاقات سے پہلے کلبھوشن کی ماں اور ان کی پتنی کے ماتھے پر لگی بندی اور کندل تک ہٹوا دیے گئے شیشے کی دیوار سے دیدار کو پاکستان ملاقات بتا کر دنیا کے آگے انسانیت دکھانے کی بھی کوشش کی جنہ کے جنمدین کے موقع پر امن اور شانتی کا جھوٹا پیغام دینے کا اس نے آڈم بر رچا لیکن سچ تو یہی ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن سے ملانے کی صرف رسم آرائیگی بھر کی ہے سب جانتے ہیں کہ اس قسم کا فارس انہوں نے نیکٹ کیا ہے دو پاکستان انٹیلیزنس اوفیشل وہاں موجود تھے تو کیا فیملی گہ دین تھی ہے تو یہ اس کا اثر بلکل الٹا پاکستان پر پڑ سکتا ہے اور بھارت کو اسی کی کوشش کرنے چاہیے کوٹ میں کلبھوشن کو جس جگہ پر رکھا گیا تھا وہ لوہے کا ایک کنٹینر تھا جسے خاص طور پر تیعہ کیا گیا تھا سوال ہے کہ اگر کلبھوشن سے پریبار والوں کو ملانا ہی تھا تو پھر کنٹینر کے ضرورت کیوں پڑے کلبھوشن نے کرسی پر بیٹھے تھے ایسے میں ان کے پیر کی استثیتی کے بارے میں کیسے پتا چلے گا ملاقات سے پہلے کلبھوشن کو سوٹ میں بٹھایا گیا اس سے ان کے شریر پر چوٹ کے نشان کو کوئی کیسے دیکھ پائے گا ملاقات سے پہلے انہیں نشا دینے کی بھی بات کہی گئی ایسی حالت میں کلبھوشن نے جو باتیں کی ان کا کیا مطلب ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب صرف راجنائی پہنچ سے ہی مل سکتا ہے لیکن پاکستان اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ اسے پتا ہے کس سے اس کی پول کھل جائے گی ٹیم نیوز ورلڈ انڈیا اور کلبھوشن کی ماں اور پتنی جب مل کر باہر نکلے تو پاکستان کی میڈیا نے بھی سوالوں کے ذریعے ان کا جم کر اپمان کیا دیکھیں اس نے پتہ کھل جائے گی آپ کے پتے ہیں وہاں پاکستانیوں پہمانکہ بھولی جگلی اس کا بھائی نے کیا کہتی ہے آپ کے پتے ہیں آپ کے پتے ہیں آپ کے پتے ہیں تو جو ملاقات ہوئی اس ملاقات پر تو سوال ہی ہے لیکن جو ٹریٹمنٹ جس طرح کا برطاؤ کیا گیا کل بھوشن جاتا ہے کہ ماں اور بیوی سے وہ بھی بہت سی شرمناک ہے لیکن شاید شرمناک ان کے لیے جن کے اندر کچھ شرم باقی ہو پاکستان کو کیا کبھی شرم آئے کی کچھ مہمان ہمارے ساتھ نے سودی شرمہ ہے پروقتہ ہے بی جپی کے سلمان محمد خان ہے پروقتہ ہے کانگریس کے میجر جنرل ریٹائرڈ یوگی بہل ہیں ڈیفرنس ایکسپورٹ ہیں اشک سجنہار پرو راجنیک ہیں اور جلد ہی پاکستان سے بھی ایک مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے پہلا سوال میرا یوگی صاحب آپ سے ہے جو بھاوناوں کا اجوار پورے دیش میں اس وقت امڑ رہا ہے وہ دیکھ کر کہ جب بائیس مہینے بعد ایک ماں اپنے بیٹے سے ملتی ہے تو سوچتی کہ شاید ایک بار تو گلے لگا کے رو لوں گی لیکن جس طرح کا ڈراما رچا گیا شیشے کی دیوار دیکھ کر پہلی بات آپ کے ذہن میں کیا تھی ہیں تصویروں کو دیکھ کر کہ ایک دراصل میں دیکھا جائے تو پاکستان ایک ڈراما کر رہا ہے بارڈ کو کنونز کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کے پیرنٹس کو ملنے کا موقع دیا ہے یہ ایک نہائیتی گندہ طریقہ ہے ان کا سبجک میٹسی ڈیل کرنے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیٹے انہوں نے دیوار کھڑی کر دیئے یہ ثبوت ہے کہ کلبوشن یادب کے حالات جو تھے شاریدک حالات جو تھے وہ درست نہیں تھے کیونکہ اگر پوسیبل ہے کہ اگر ان کی ماں ان سے گلے ملتی یا ہاتھ پکڑتی ان کا ہو سکتا ہے تکلیف ان کے ہاتھ پہ ہوتی درد ان کے ہاتھ پہ ہوتی اور اس سے اور ان کا اُلجن تو بیسیکلی یہ سنسار کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے ہی پیس پسند ہے ہم کتنی مدد کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی ہندوستانی جو ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میں ٹھیک سے اس کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے یہ بیسیکلی یہ ڈراما ہے اس کا اور ہم کو اس ڈرامے کو سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہم کو اس ورڈ فورم میں اس کا اُٹھانا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے اس کے علاوہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کے بھی دل میں کچھ دہشت اور ساتھ ہی ساتھ پہ درد پیدا ہوا ہوگا خاص طور سے جو بوڑی ماں ہیں انہوں نے ان کے دل میں یہ رہا ہوگا کہ اگر بیٹا میرا بیٹی کو ملنے جا رہے تو کم سے کم بیٹی کو ملنے دینا چاہیے تھا ماں گلے لگا لیتی اس کو پتنی جو ہے اس کو کم سے کم پکڑ لیتی ہاتھ پکڑ لیتی اس کے یا کوئی ٹھیک سے بات کر سکتی میں نے یہاں تک سونا ہے کہ ان کو اپنی ماترک بھاشا میں بات کرنے کی وہ نمتی نہیں تھی بلکل صحیح کہ ماراتھی ہے ماراتھی ہے ماراتھی میں بات کرنی چاہیے وہ خود اب دب یہاں پر سٹوڈیو میں آتے ہیں تو انگریزی بولتے بولتے ہیں پنجابی میں یا ہڈی میں بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کے ہمارے حصول ان کو فولو کرتے ہیں تو بیسکلی یہ جو ہے ڈراما ہے فساد ہے جس کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم بہت میربان ہیں ہم تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان ہی جو ہے وہ ہماری سمجھتا نہیں اشک جی آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے بائیس مہینوں سے بھارت مانگ کر رہا تھا کہ کانسلور ایکسس دیجئے اس بارے میں تو کوئی بات چیت انہوں نے اس کے پہلے کی نہیں پھر اچانک سے یہ سرپرائز ان کی اور سے آیا کہ ٹھیک ہے ان کی فیملی کو مل لے دیں گو جس طرح سے ملاقات ہوئی اصلی مقصد آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کیس کے پیچھے دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں جو پاکستان کے اوپر بہت دباو تھا اور دباو ہے انتراشتری دباو ہے بھارت نے یہ دباو بنایا ہے اور اس کی وجہ سے اور اگلے مہینے ہم یہ سن رہے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ملاقات فر سے ہونے والی ہے تو اپنی یہ کھانا پوری کرنے کے لیے جو ہم نے ان کے پریوار ان کی ماتا اور پتنی کو ان سے ملنے کا ایک افسر دیا ہے تو ان کو بلال آئے پرنتو جو اس سے اپنے آپ کو وہ پیٹ تھپ تھپ آ رہے ہیں جو ہم نے اتنا اچھا کام کیا ہے میرے بچار سے پاکستان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا کیونکہ اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے اور جو امانویتہ ہے اور جس نندنیہ طریقے سے انہوں نے اس سب کو رکھا ہے کیونکہ دیکھئے بات آپ نے شیشے کی دیوار بیچ میں کہی کل پوری ہم میڈیا چانلز میں اس کو دیکھتے رہے اس کے اوپر بات چیت کرتے رہے اور وہ کہتے ہیں جو یہ سرکشہ کے لیے تھا سیکیورٹی کنسرن تھا کس کی سرکشہ کے لیے ان کا اپنا ودیش منترالہ ہے مطلب ان کو اپنے ودیش منترالے کی سرکشہ میں بھی اتنی خامیے دکھائی دیتی ہیں اتنی کمیے دکھائی دیتی ہیں اور یہ جو جا رہی ہیں ان کی پتنی اور ان کی ماتا کیا وہ ان کے لیے سرکشہ کا خطرہ ہو سکتی ہے اور وہاں پر جو بھی جاتے ہیں معلوم ہے جو ان کے سب کو فرس کیا جاتا ہے تو کوئی دینجرس ایسا ایمپلیمنٹ کوئی چاکو وغیرہ کون کو لے کر جائے گا وہاں پر تو سرکشہ کس سے وہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات میرے خیال سے یہ تو بہت ہی نندن یہ بات ہے بہت ہی ڈپلوریبل چیز ہے جو ان کو ان کے وستر بدلائے گئے اور ان کو بندی اور اپنا منگل سوتر کر یعنی یہ تو اتنی انسیٹیو چیز ہے جو جو بھی سنے گا اس کا ہن خال اٹھے گا یہ بتاتا کہ وہ ڈر رہا تھا کسی بات سے ڈر رہا تھا کہ کچھ بات سامنے نہ آ جائے نہیں اسی لیے دیکھئے ایک انہوں نے جو کیا ہے آپ کے اس کے پروگرام میں نہیں آیا ہے پرانتو کل جو آیا تھا انہوں نے ایک میڈیکل سیٹیفیکٹ دیا جو دبائی سے سائن ہوا ہے دبائی کے ڈاکٹر نے اب یہ کسی کو نہیں پتا ہے جو وہ دبائی گئے یا دبائی سے وہاں پر ڈاکٹر آیا تو مطلب پاکستان میں ان کو اپنے میڈیکل پرسنیل پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جو وہ ایک کسی کا میڈیکل چیک اپ کر کے آپ کو اس کے پر ریپورٹ بنا کر دے دے اور اس میں اتنی خامیہ ہے اتنی سپیلنگ مسٹیک ہے اور جو بیسک پرامیٹرز ہیں وہ تو کچھ دیئے نہیں گئے ہیں کیا ہے آپ کا بلڈ پریشر ہارٹ ریٹ یہ وہ کچھ نہیں ہے خالی بی ایم آئے اس میں بتایا گیا ہے اس کا کیا وہ تاتپر ہے اس کا کیا مطلب ہے تو یہ سب پاکستان میرے ویچار سے باکھلایا ہوا ہے بہت نروس ہے اسے نہیں معلوم چل رہا ہے اسی لیے اس نے اپنا یہ بتا دیا کل شام کو جو اپنا پریس کانفرنس ہوا ان کے ایکسٹرنل افیس پوکسمنن محمد فیصل کا جو بھئی ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے میرے ویچار سے یہ ان کے لئے بلکل کانٹر پروڈکٹر ہوگا ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے ان کو بہت بڑا میرے ویچار سے نقصان ہونے والا ہے اور بھارت کو اس کو پوری طرح آگے لے کر جانا چاہیے اور انٹرلیشنل کورٹ اور جسٹس میں اگلے مہینے جو ملاقات ہوتی ہے تو اس کا پورا پردہ فاش کرنا چاہیے بھارت کو یہ کنٹینر میں لے کر آئے ہیں کنٹینر میں کیوں لے کر کے آئے ہیں جو ویدیش منترال ہے اس کے اپنی بیلڈنگ ہے کسی گاڑی میں لاکر کے کسی بھی کمرے میں اس کا انٹرلیشنل کرا سکتے تھے مرکنٹینر میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو میرے سکال سے چل نہیں سکتا ہوگا اس کے فیزیکل انفرمیٹی ہوگی اسی کارڈ سے کنٹینر میں لائے ہیں کنٹینر میں اس کو بٹھا رکھا بیچ پہ شیشے کی دیوار کر دیا تاکہ ماں اور بیگم جو ہے ان کی وائیف جو ہے ان سے ہاتھ نہ مل سکتے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہمارے جو کانسلر گئے تھے وہاں سے جو ڈیپٹی کا ہائی کمیشنر گئے تھے ان کو آپ نے باہر بٹھایا ہے اور آپ خود اندر بیٹھے ہیں خاص طور سے آپ نے تین کیمرے لگا رکھے ہیں سپیکرز لگا رکھے ہیں آپ دوسرے کمرے بیٹھتے ہیں ہم مان لیتے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے کانسلر کو باہر بٹھایا ہے آپ بھی باہر بیٹھے ہیں اندر کامرے سپیکر تو باہر بھی جا سکتا تھا تو ایسا کیوں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی کوئی در ہے کوئی در ہے جو وہ کوئی در ہے اور دوسرا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے مہربان ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرمائی صاحب صدیز جی بھی ہیں صدیز جی جب جب کل بھوشن یادوں کی تصویریں یہ دیش دیکھتا ہے دیش کا خون کھولتا ہے سوہ سو کروڑ بھارتیوں کو برا لگتا ہے امید تھی کہ جب ماں اور بیوی مل کر آئیں گے تو کچھ خیریت لے کر آئیں گی کیا بات ہوئی کس طرح سے بات ہوئی یہ آپ کے سامنے ہے اور ان کا جم کر اپمان بھی کیا گیا یہ بھی اب سامنے ہے ان کے کپڑے بدلوائے گئے بندی منگل ستر تک اتروایا گیا اور یہاں تک کہ جب وہ مل کر باہر آئی تو گاڑی کو جان مجھ کر ڈلے کر دیا گیا کہ تب تک میڈیا کے سامنے ایک تماشاں ان کو مل جائے وہ دور صحیح صحیح اپنے سوال پوچھتے رہے اور ان کے قائد آزم کا جشن وہ ایک الگ طریقے سے منا سکے ہمارے دیش کے جو دو بیٹیاں وہاں پہنچی ان کا بھی افمان ہوا ہے سرکار کیا سوچ رہی ہے دیکھیں سرکار نے اپنا پکچ رکھا ہے کہ کس طرح سے ہر بندو پر پاکستان کے ساتھ جو انڈسٹر اس کو پاکستان نے وائلٹ کیا ایک ایک پوائنٹ پر سرکار نے اپنا پکچ رکھا ہے یہ گھور امانوی ہے کرت جو صرف پاکستانی کر سکتا ہے ہیومن رائٹس کا کوئی مطلب نہیں یہ جو اس کو بولے گا پاکستان کو جس نے پوری طرح سے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہر پیوانے پر اور ہمارا جو کیس ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پر ہم امید ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے بھارت کو نیائے ملے گا کیونکہ آپ چھپانے کا پریاز کر رہے ہیں ہر چیز کو چھپانے کا پریاز کر رہے ہیں اور جو آپ دکھا رہے ہیں اس سے اور جو چھپے ہوئے چیزیں آگے آ رہے ہیں بہت سے چینل نے تو یہ بھی دکھایا ہے ان کے سر پر بھی چوٹ لگنے کے نیسان ہے تو کتنا امانویہ کرت ان کے ساتھ کیا گیا ہوگا دیس بہت گصے میں ہے اور سرکار جس لیول پر بھی ہے اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور دیس وارشیوں کو بلکل آسفرست ہونا چاہیے کہ گلوشن یادوں کے لیے جو بھی سرکار سکشم ہے کرے گی اور اس سے آگے جا کے بھی کرے گی کیونکہ یہ بھارت نہیں مانتا کہ پاکستان جتنے بھی allegations لگایا ہے اس میں کوئی بھی grain of truth ہے یہ سب بکواز ہیں جھوٹ ہیں اور یہ ہی international code of justice میں ہمارا plea بھی ہے سلمان محمد خان سوال آپ سے کیا کچھ بہتر انتظام ہو سکتے تھے کیا حالانکہ پہلے جو شرطے تھی ملاقات کی وہ کئی طرح کی پاکستان کی اور سے رکھی گئی تھی وہ میڈیا کے سامنے لانا چاہتے تھے بھارت نے وہ reject کیا تھا تو اس طرح سے جب میڈیا کے سامنے نہیں لا پائے تو کس طرح سے گاڑی delay کر کے میڈیا کے سامنے کھلا چھوڑ دیا گیا کہ میڈیا والے چاہے جیتنی آپ کو بیجتی کرنے یا کر لیجی آپ مان کرنا کر لیجی کچھ اور بہتر کیا جا سکتا تھا بچائے جا سکتا تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سے ایک قائدے کے طریقے سے پار پانا مشکل ہے وہ بھاشا کچھ اور ہی سمجھتا ہے دیکھیں نریج جی دو تین باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان نے کلبوشن جدو جی کی پتنی کو اور ماتا جی کو اجازت دیتی کہ ان سے مل سکتی ہے تو یہ پاکستان سرکار کا فیصلہ تھا جس طرح سے ان کے ساتھ برطاو کیا گیا جو ویوار تھا وہ بہت ہی نندنی ہے بہت خراب ہے اور میرے حساب سے تو اگر وہ وہاں پر ایک کسی کیس میں ایکیوز ہے یا کنوکٹڈ ہے جس کو اسٹے کر دیا انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس نے اس کے بعد بھی انٹرناشنل ہیومنیٹیریل لاغ کے بھی خلاف ہے میرے نزدیک یہ بالکل اس کے خلاف ہے اس کے وائلیشن میں اور اگر انٹرناشنل ہیومن رائٹس یا ہیومنیٹیریل لاغ کے خلاف نہیں بھی ہے تو انسانیت کا تقاضہ بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ملک کی بیٹیوں کو یا ماں کو جس طرح سے انہوں نے ایک شک کے دائرے میں کھڑا کر دیا اور اگر میڈیا نے میڈیا کے لوگوں نے کلبوشن جدف جی کی ماں سے اور پتنی سے جس طرح کے سوال پوچھے کیا وہ ایکیوزڈ ہیں یا ان کے اوپر کوئی الزام ہے جو فرضی الزام جدف جی پر لگائے گئے ہیں ان کی ماں کا اور بیوی کا تو کوئی سے تعلق بھی نہیں ہے یہ تو شرمندگی کی بات ہے پاکستان کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے ان کے جرنلسٹ کو بھی جھاکنا چاہیے عوام کو بھی وہاں آواز اٹھانا چاہیے کہ یہ طریقہ نہیں ہے یہ انسانیت کے تقاضی کے خلاف ہے لیکن ایک سوال میرا بھاچپا سے بھی ہے پاکستان ہمارے ساتھ ایسا ایسا کرتا ہے نریج بھائی لیکن اس کے بعد بھی بھاچپا کا پاکستان پریم نہیں ختم ہو پا سلیمان بھائی آج آپ بی جے پی کانگریس سوال بھی مطلعی سوال ضروری سدیس جی آپ بھی کوئی جواب نہیں دیں گے سدیس جی آپ بھی کوئی جواب نہیں دیں گے ابھی پلیز خدا کے لیے بھگوان کے لیے اللہ کے لیے آج ہم بند کر دیجئے بی جے پی کانگریس آج کم سے کم نہیں چاہیے ہیں ہمارا دل جو ہے واقعی بہت درست پر کراتا ہے جب ایسے تصمیریں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اور بی بی پہنچتی ہے اور اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کو چھو تک نہیں سکتی ہے اس کے بعد ان کا اس طرح سے اپمان کیا جاتا ہے اور آپ لوگ یہاں پر پھر بھائی بی جے پی اور کانگریس کی لڑائی لے کر آتے ہیں خالد محمود خالد صاحب کسی بھی لاہور سے ورش پترکار ہے پاکستان کی جنتہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس ملاقات کو اور خاص طور پر کل بھوشن جادب کی ماں اور بی بی کے ساتھ جیسا سلوک کیا گیا ہے اس پر وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیا یہ انسانیت کیا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سلوک کیا گیا ہے وہ شاید جو ایک پروٹوکول کے ذریعے ان کو ائرپورٹ سے وہاں دفتر خارجہ لے کے جیا گیا فاران آفس لے جایا گیا یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے نہیں ہوا کہ کسی سزائے موت کے قیدی کے اہل خانہ جو ہیں ان کا پریوار جو ہے اس کو اس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کو وہاں پہ لے جایا گیا ہے وہاں فاران آفس میں تو ان کو بقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ وہاں پہ بٹھایا گیا ہے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بات سلوکی کی گئی ہے تو یہ ایک کسی بھی ملک کے قانون کا یہ حصہ تقاضہ ہے کہ ایک سزائے موت کے قیدی کو جب ملنے کے لئے کوئی آتا ہے تو اس کا جو کھانا لے کے آتا ہے اس کو بھی وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں خدا رہ خاصہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے جو خالی صاحب خالی صاحب خالی صاحب پہلے کچھ فیکٹ صاحب کی جانکاری میں لانا چاہوں گا یہاں پر کھانے کی تو بات ہی نہیں ہے چھونے تک نہیں دیا گیا ملاقات کے نام پر تماشا کیا گیا اور جو ملنے پہنچی ماں اور بیوی ان کے کپڑے بدلوائے گئے منگل ستر ہٹوائیا کیا بندی ہٹوائی گئی اور جب مل کر باہر لوٹے گاڑی ان کی ڈیلے کر دی گئی تاکہ جو سامنے میڈیا والے تھے وہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی سوال ان سے پوچھ سکے یہ کیا آپ مان نہیں تھا یہاں تک کپے تبدیل کروانے کا تعلق ہے بینگل جو تروانے کا تعلق ہے منگل ستر تو یہ ایک ہائی پروفائل کہتی ہے پاکستان میں اور دو سٹیٹس اس میں انوال ہیں تو شک جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ بدلوا دیا ٹھیک ہے خالی صاحب آپ نے سب کچھ بدلوا دیا اس کے بعد تو ملنے دیتے ہیں اس کے بعد شیشے کی دیوار کیوں کپڑے بدلوا لیے گہنے اتروا لیے اس کے بعد در کس بات کا پاکستان کو کیا سامنے آنے سے آپ روکنا چاہتے تھے کیا چھپانا چاہتے تھے ملنے کیوں نہیں دیا گیا شیشے کی دیوار کیوں کپڑے ہم نے کسی بات کو نہیں چھپایا کیونکہ چھپانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تھا ہم نے جو یہ کسی ہے ان کو بھی بات پر موجود کیا اگر ان کو بہت سے بات کروا بھی جاتی تو شاید وہ ایک کانسلر ایکسس کا تاثر لیا جاتا جو کہ پاکستان نہیں دیرا آپ نے خود کہا ہے جو یہ کانسلر ایکسس نہیں تھا اور کانسلر ایکسس میں یہ تو ان کا humanitarian grounds پر ہے تو آپ نے bullet proof شیشے کی دیوار ان کے سامنے کیوں رکھی دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو پہلی بار ایسے کسی کو protocol دیا گیا ہے دیکھیں آپ کی responsibility پاکستان کی responsibility بنائی گئی تھی جو ان کی سرکشہ آپ کے ذمہ ہے تو یہ آپ کو کرنا تھا دیکھنا تھا جو کوئی وہاں پر نہیں ہوتا پر سرکشہ سے جب آ گئے اور آپ کی building میں آ گئے ودیش منترالے کی building میں آ گئے تو تب یہ سب تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک ان کو سارے ان کے کپڑے بھی چینج کروائے آپ نے اور باہر ان کو ایسے لے آئے جناہ گاہی ان کی وہاں پر نہیں ہے ہم وہاں جو بہاں لوگ مجھوڑ تھے ہمیں ان پر بھی اعتماد نہیں کیا گیا پاکستان کی طرح سے اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا ایک نقصان دے بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے بہت سامرار ہے بہت سامرار ہے ہمیں اتوار اس لئے نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ میں بیحوار کیا ہے آپ ان کے کپڑے اتوار رہے ہیں اس کا پتلاق آپ پہ پاس کوئی سکیننگ کا سسٹم نہیں ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کپڑے اندر کوئی چھپا کے تو نہیں لائے کوئی مائک تو نہیں لگا ہوا اوکے آپ نے کر لیا کپڑے چلزکروا دیئے آپ نے ان کے بہت دھوٹی دھوٹی دکھ لی ہے ہے وہاں پر اپنے پاس میں وہ کس لیے اور وہ دی نہیں ہے اور پھر اپنے دی رہے ہیں اس کو جو تو کہی لائک ہے اچھا آپ نے شکل دیکھئے گا اس کی کلوبشن یادب کی آپ نے دیکھا کہ اس کے عام طور سے اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے دو سال کے بعد میں مل رہا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوگی کسی قدم کی ایک امک ہوگی کم سا مل رہا ہوں ٹھیک ہے میرے کو موت کی سزا ہو گئی ہے پر ماں میں تو آگئی میرے کو ملنے کے لیے بہت بہت خوشی ہے جی بھی آگئی بہت خوشی ہے میرے سے مگر اس کی شکل کے اپنے مہتم چھایا ہوا تھا بیٹرے پر دیکھئے گا خالی صاحب خالی صاحب تصویریں آپ نے بھی دیکھی اس کے جالے پر اس کے چہرے پر اس کے کان پر جو بروزز ہیں وہ جو چوٹ کے نشان ہے کیا وہ اپنے آپ میں نہیں بتاتا کہ اگر صرف اتنا سا کلوبشن دیکھ رہا ہے اور اس پر اگر اتنے داگ ہے تو پورے شریر پر کتنے چوٹ کے نشان رہے ہوں گے اس کو چھپانے کی کوشش ہے پاکستان کر رہا تھا جی اس کے ڈاکٹر کی رپورٹ اس وقت مجھول ہے ڈاکٹر کی رپورٹ دبائی سے ڈاکٹر کی رپورٹ دبائی سے منگواتے ہیں اس کو تسلیب اکار دیا ہے اس کی صحت کو لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو ملنے نہیں دیا گیا اس کو فون کے ذریعے مہا سے ملے اس بارے میں میں نے وہاں فارن آفس میں بھی بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کیونکہ یہ ہائی پر فائل کہہ دیئے میں نے کہا اس سے بہتر خواہ آپ اس کو فائل سے ملا دیتے اس طرح ملقات کرانے کا مقصد کیا تھا بلکل کیونکہ یہ پاکستان میں بھی اس بات کو اٹھایا گیا ہے کہ ایک ماں اتنی دیر بعد بائیس مہینے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے اس کو چھو سکے اس کو پیار کر سکے ایک بطنی اس کی ملنے کے لیے آئی ہے اس کو تنہائی کا موقع دس منٹ کے لیے دے دیں پتہ نہیں اس کے بعد کی میں ایسا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا بلکل تو اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے اس کو پاکستان میں بھی پسند نہیں کیا جا رہا لیکن چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اس کی کسٹڈی میں ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کسی قسم کا بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی اس لیے اس نے اس طرح کے اقدامات کیے جس کا جواب یقینی طور پر اس کے پاس ہوگا جو ہم لوگوں کے پاس آپ کو کیا رسک لینا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا آپ کے ملک میں ہے آپ کے میسی کے اندر ہے وہاں پہ کیا رسک ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ملٹینٹس ہیں وہ وہاں پہ حملہ کر دیں گے کس چیز کا رسک ہے آپ اس کو لے کر کے آپ کنٹینر میں لے کر کے آئے ہیں کنٹینر ہے وہ آپ کا اور کتنے شاپ شوٹرز ہیں کتنے سنائپرز آپ نے تینات کی ہوئے وہاں پر کس کا آپ نے یہ کچھی بات ایک خالد صاحب نے جو کچھی بات کہی کہ وہاں کے لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کس ملاقات کا مطلب کیا ہے پوری دنیا کی برادری تو ہسی رہی ہے کہ یہ کیا پروپگینڈا کیا تماشا تائے کر دیا گیا لیکن وہاں کے لوگ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ صرف وہ پاکستان کو لے کر جو ایک ریٹریک ہے اس کے وجہ سے نے اٹھا رہے ہیں یہ جنوین سوال ہے کہ ایک ماں اور بی بی جب بی مہینے بعد اپنے کلبوشن سے ملنے پہنچی تو ان کو ٹھیک سے ملنے کیوں نہیں دیا گیا خالد صاحب ایک بات آپ کو اور ماننی ہوگی پاکستان ڈرہ ہوا کیوں ہے کلبوشن جادہو کھل کے مل لے تو ایسا کیا ہے راز جو باہر آ جائے گا کیا وہ ڈر ہے جو پاکستان کو ایسا کرنے سے روکتا ہے کیا کچھ برا سلوک کیا جا رہا تھا کلبوشن سے ہائی پرفائل قیدی ہے پاکستان میں یہ تو ایک دونوں ملکوں کے واقعات درمیان کا سلسلہ ہے یہاں پاکستان کے اندر کوئی بھی سزائے موت کا قیدی جو ہے اس کے بھی جب پریوار کے لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح کی سیکیورٹی سے نکلنا پڑتا ہے اس کے بھی کپڑے چیک ہوتے ہیں آپ سب کچھ ساری سیکیورٹی چیک پوری کرائیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی طریقہ جو پروسیس ہے اس کو تو فالو کریے ہم منہ نہیں کرتے ہیں مگر آپ کمسکم یہ سوچیں آپ اپنی گورنمنٹ کو بتائیے گا کہ اپنے عوام کو سامنے پیش کیجئے گا کہ اس طرح کے طریقے جس طرح سے انہوں نے بیہوار کیا ہے ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یوگی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں میں مہمان ہمارے ساتھ بنیوے خالی صاحب آپ بھی ذرا سا ویٹ کیجئے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد پھر سے لوٹتے ہیں دے کر پاکستان بے نکاب ہو گیا ہے ویدیش منطرالہ نے ملاقات کے نام پر ڈراما رچنے کا آروپ لگاتے ہوئے پاکستان کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں کی کیسے پاکستان نے ایک ایک کر کے ملاقات کے لیے تیم مانکوں کی اندیکھی کی جو پاکستان امریکہ سمیت پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک سکتا ہے اس سے ہم امید بھی کیا رکھ سکتے ہیں ہمارے پڑوسی نے کلبوشون جادھو سے ان کے پریوار کو ملانے کے نام پر جو ناٹک رچا اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے تیہ ہوا تھا کی میڈیا کو کلبوشون کی پتنی اور پریوار سے دور رکھا جائے گا لیکن یہ دیکھئے پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے کیا 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 we note with regret that the Pakistani side conducted this meeting in a manner which violated the letter and spirit of our understandings this included the Pakistani press was allowed on multiple occasions to approach family members closely harass and hector them and hurt false and motivated acquisitions about Sri Jadir جو کچھ ویدیش منترالے کے پروکتہ کہہ رہے ہیں اسے تصدیق کرتا ہوا یہ ویڈیو دنیا کے سامنے ہیں موسیقی آگا س Randi س Randi بھو 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 basket کہ آپ نے بھو Herzگر کہتے ہیں بھو کٹن کی میں جانکا پھڑوٹن کی خانہ پھر گی اس کے باغر کہتے ہیں آپ خانہ جائے کہ آپ پھوچ فرδروز پرمجل آئی جیسی یا لوگ اور تو اور انہیں تو سنسکاروں دھرموں اور مانیتاؤں کا بھی خیال نہیں رہا بہترم اوفیه اس کے لئے کیا فرامی معنی حเรา تصے کا کنیز عقابہ اور اقیق وشرا ساعات اور هذا مجھے حلی بڑی گارہ اور احسن کی اگرگرین حلی بڑی سنتانی جیسا کیونے کانیتانی ، بیمین میں سے بڑی رہ جولت کے لئے اور این بڑی رہا ہر گھل بڑی بڑی رہی اس پر سہجادت کے لئے ایر چین جاہاں تہیر ڑی رہی بڑی رہا رہی بھی ذکی سرکشا سے جڑے جانکار بھی اس میٹنگ کا کوئی مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں انہوں وہاں پہ موجود تھے اور یہ بہت تکلیف دے بات ہے ایک ماں شیشے کے پیچھے اپنے بچے سے بات کرے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی افسوسناک بات نہیں ہو سکتی یہ کوئی سب بھی ایٹیچوٹ نہیں تھا پاکستان کا پاکستان کے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے لیکن ہماری چنتہ سب سے زیادہ کلبھوشن کو لے کر ہے جن کا سواست ملاقات کے دوران بلکل بھی ٹھیک نہیں دکھا مہمان ہمارے سب اس وقت ہی موجود ہیں سدیز جی آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی جو ہماکت کی گئی ہے جس طرح سے اپمان کیا گیا ہے ان کے کپڑے بدلوائے گئے وہ الگ بات بلکہ کلبھوشن جادہو کی بیوی جو پہنچی ان کے جوتے تک رکھ لیا واپس نہیں دیے اس سے سمجھتے پر اثر پڑے گا کیا ہوئی نسچے تھی دیکھئے جو لوگ آج بھی پاکستان کی سپورٹ میں رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہاں ڈیموکرسی پریویل کرتا ہے ان کو جگ جانے کی آوا سکتا ہے کیونکہ ہمیں بڑے مجبوطی کے ساتھ پاکستان کے خلاف یہ جنگ لڑنا ہوگا تو ایک کلبوشن یاد ہو دیکھئے ایک ایگزامپل ہے پتہ ہے کیسے فسایا گیا اسے سارے پتہ تھے ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا آپ بتائیے کہ جب بولا گیا تھا ایک سر تھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کہ وہاں کی میڈیا کو ایکسس نہیں دیا جائے گا کیونکہ میڈیا والے نے بھی ہکل کیا ان لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا گھور امانوی اکرت کیسے ہو سکتا ہے بتائیے اتنا انٹیمیڈیٹنگ ایٹموسفیت پھر اس میٹنگ کا کیا مطلب تھا اور وہ بیکٹی کے لئے نیا سوٹ سلائے گیا تھا یہ سننے میں آ رہا ہے نیا سوٹ سلائے گیا تھا یہ کیا تماسہ بنا کے رکھا ہے نشیتی پورا عوش کو دیکھ رہا ہے اور بھارت اس کو انٹرنیشنل پڑل پر رکھے گا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں سنوائی ہو رہی ہے اور ہمیں بڑا امید ہے کہ نیائے ملے گا ہمیں پاکستان جو چاہے گا وہ کر لے وہ جوانہ اب چلا گیا سلیمان بھائی ظاہر سی بات ہے بی جے پی کانگریس بھائی لڑائی اپنی جگہ ہے بہتر ہے کہ بعد میں ہم کچھ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بی جے پی نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھارت کو کس طرح سے اس بات کو یوز کرنا چاہیے کہ ان کا یہ جو سٹیپ ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو پاکستان کے لیے ہو اور انہی کے لیے الٹا بھاری پڑ جائے جس کو وہ یومینیٹریان گراؤنڈ اور انسانیت کا تقاسہ بتا رہے ہیں کیا کرنا ہوگا ہم کو دیکھیں نریج بھائی میں پہلے ہی صاف کر دوں جہاں پر ہمارے ملک کی سرکشہ کا مددہ آتا ہے جہاں پر انٹرنل سیکیورٹی یا کسی فورن کنٹری سے ہمارا کوئی ویواد ہے اس کا کوئی مددہ آتا ہے تو کانگریس پارٹی کسی کی بھی سرکار ہو چاہے بھاچپا کی ہو یا کسی دل کی ہو کانگریس پارٹی اس سرکار کے ساتھ ہے یہ ہم نے میں سمجھتا ہوں انیکو بار یہ بات کئی ہے انگنت بار یہ بات کئی ہے اور یہ اس پہ نیت کانگریس پارٹی کی بلکل صاف ہے ہم بھاچپا کو اس پہ جواب دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے سور بلکل الگ ہوتے ہیں ان کی جو کہتے ہیں جو وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ایک سر کے بدلے دس سر لائیں گے اور جب وہ سرکار میں آتے ہیں تو وہ بلکل بدل جاتے ہیں اور ہمارے جوان جس طرح سے شہید ہو رہے ہیں بارڈر پر سویلینس مر رہے ہیں وہ شاید مطلب زمانے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے جو اس وقت سیز فائر وائلیشن اور جو ہمارے فوجی مارے گئے ہیں اپیسرز مارے گئے ہیں سیویلینس مارے گئے ہیں جہاں تک کلبوشن جدو کی بات ہے میرا یہ ماننا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں میٹر پینڈنگ ہے وہاں سے ایکزیکیوشن پہ سٹے ہے وہ ایک بہت بڑی جیت ہے ہمارے دیش کی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اور یہ جس طرح سے ہمیں زلیل کرا گیا بلا کے ہماری دیش کی ماہ بہنوں کو وہاں پر بلا کے بھارت سرکار کے ساتھ پاکستان سرکار کا بلانے سے پہلے کوئی پوائنٹس نوٹ ڈاؤن ہوئے ہوں گے کوئی پیرامیٹرز ہوں گے اس میٹنگ سے بھارت انہی سارے پیرامیٹرز کو دکھا کے انٹرنیشنل فلیٹ فارم پہ پاکستان کو بے نقاب کر سکتی ہے اور یہ جو جرنلسٹ ہیں آپ کے ساتھ پینل پہ یہ تو بہت بچارے ادنا سے جرنلسٹ ہیں ان سے آپ نے سوال پوچھ لیا ہے انہوں نے مان لیا کہ پاکستان میں عوام میں وہ ہے اپوزیشن ہے اس بات کا کہ جس طرح سے ان کو بلا کے بیزت کرا گیا لیکن یہ بھارت سرکار کی ذمہ داری ہے ہمارے ہاتھ سرکار کے ساتھ بھی اٹھائیں ادنا کوئی نہیں ہے ادنا کوئی نہیں ہے یہاں پہ وہ ورش پترکار ایک ہے نہیں 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 کوئی غلط نہیں ہے نہیں نہیں ان کی کوئی اتھاریٹی نہیں ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے ان کی کوئی اتھاریٹی نہیں ہے اشوک جی ایک منٹ اشوک جی ایک بڑا سوال نہیں ہے سرکار کے سرکار کے بزنگیٹر نہیں سیم جو معاملہ پڑا چھنڑ رہا ہے سرکار سے معاملے کو کس طرح سے بھارت کو اٹھانا چاہیے تاکہ اگر اس نے غلط کیا ہے غلط بیمار کیا ہے تو کم سے کم وہاں جا کر ان کو انجام بھوگت نہ پڑے یا اس معاملے پر کم سے کہا ہوں اس جیت تک پہنچ جائے انہوں نے کہا ابھی سلمان بھائی نے کہ بھارت کی بڑی جیت ہے کہ ہم نے روک لگوا دی میں مانتا ہوں یہ میرا پرسنل اپینین ہے جیت اس دن مانی جائے جس دن ہم اپنے کھل پھوشن کو واپس بھارت لیا ہے دیکھیں اس کا میں دو طریقے سے اتر دوں گا آپ نے کہا جیت تب مانی جائے بلکل ٹھیک آخری جیت پر ہم کو سٹیپ بائی سٹیپ پروسس دیکھنا پڑے گا اور اگر وہاں پر جو مئی دو ہزار سترہ میں جو ہم کو کامیابی ملی اس سے بھی ہم کو بہت ہی سیٹسفیکشن ہوا ہے کیونکہ اگر اس میں کامیابی نہیں ملتی تب تو ہمارے لئے پڑھنا اور زیادہ خراب ہو جاتا تو اس لیے وہ پہلی جیت ہے اور اس جیت کے اوپر ہمیں اور بلڈ کرنا ہے جیسے اس کو آگے لے جانا ہے دیکھیں جیسے آج پروکتہ نے کہا بھارتی ودیش منترالے کے جو جو ہماری اگریمنٹ ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ وہ انہوں نے لیٹر اور سپیرٹ دونوں میں اس کو وائلیٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک ایک چیز گنا آئی اس نے کہا ایٹموسفیر اتنا ٹینس تھا وہاں پر ان کو زور زبردستی سے اپنی ماتر بہتشاہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو کہا گیا انگریزی میں آپ بات کری آپ کو معلوم ہے یہاں پر بھارت میں بھی کتنی فیلسٹی ہوتی ہے کتنی ان کو اس میں انگریزی باتشیت کرنے میں کتنا وہ دکت ہو سکتی ہے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور اسی لئے وہ بات بھی نہیں کر پائے ملاقات نہیں کر پائے وہ ہم نے بات کر لی ہے جو ان کا سب کچھ ویش بھوشا ان کو اور دوسری ڈریس پہنانے کو مجبور کیا تو میرے خیال سے یہ سب جو باتیں ہیں یہ ہم اس کے پاس لے کر جائیں گے جو ہر جو ہماری اگریمنٹ تھی اس کو انہوں نے وہ کیا ہے وائلیٹ کیا ہے اور ہم میں کیونکہ اب میں بات کر رہا ہوں تو اپنی دونوں مہلاؤں کی ماتا کی اور پتنی کی میں ان کے ساہز کی داب دینا چاہتا ہوں جو اتنا سب ہونے کے باوجود بیٹے کو بائیس مہینے کے بعد مل رہی ہیں ہاتھ نہیں لگا رہی ہیں کچھ اپنا انٹرپرسنل باتچیت نہیں کر پا رہی ہیں پرنتو پھر بھی انہوں نے اپنے چہرے پر کوئی وہ نہیں آنے دیا رنج نہیں آنے دیا جھوری نہیں آنے دی یہ میرے خیال سے ان کی انٹرنل سٹرنگت کی بات ہے اور یہ والی سب باتیں ہم کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ایک اور چیز ہمیں کام کرنا اور چاہیے ملریزی میں کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل پریشر جو ہے پاکستان کے اوپر انتراشتری دباب وہ ابھی تک ہم نے بنایا ہے اور اچھا بنا ہوا ہے آپ دیکھیں پسلی مہینوں کی کچھ کتنی سٹیٹمنٹ آئی ہیں چاہے راشپتی ڈانلڈ ٹرم کی سٹیٹمنٹ ہو چاہے ان کا نیشنل سیکیورٹی ہو پاکستان کے اوپر دباب بنا ہوا ہے یہ ایک کارن تھا جس کی وجہ سے یہ انہوں نے دیا ہے دباب ہم کو اور آگے رہنا چاہیے خالد محمود صاحب آپ کیا لگتا ہے انٹرنیشنل کوٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے اس ملاقات سے پاکستان کا جو بھی دعوے ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا اور کیسا اثر پڑے گا سب سے میں محترم دوست نے ابھی کہا ہے کہ میری کوئی آثورٹی نہیں ہے تو میں ان دوست کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ میں ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح ملاقات کروانی تھی یہ گورنمنٹ کو بھی یہ کہا گیا ہے پاکستان میں کہ اس طرح ملاقات کروانی تھی تو اس سے بہتر تھا آپ ٹیلی فون میں ملاقات کروا دیتے اس طرح اس کو ماں وہ کتنا بڑا مجرم ہے وہ قاتل ہے وہ یہ ہے وہ جسوس ہے وہ دہشتگرد ہے ماں کے سامنے اس کا بیٹا ہے ماں اس کو چھو سکتی اس کو پیار کر سکتی اس سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا جہاں تک اس کے کریمینل ریکارڈ کا طالق ہے وہ الک بات ہے اس سے ملنے نہ دیا جاتا یا جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں میں ان کو یہ واضح طور پر کہہ دوں کہ ہم لوگ حکومت کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ غلطی تھی اس طرح آپ کو اس کو ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا بشک انہوں نے ان کو بلایا وی اے پی پروٹوکول دیا لیکن ایک ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ ان پروٹوکول سے بڑھ کے ہے خالد صاحب آپ کی اس بات کا اقبال کرتے ہیں لیکن آپ نے جو کہا نا وہ ٹیرریسٹ ہے یہ ہے وہ ہے لوگوں کا خون بہایا ہے ایک قائدے کا ثبوت پاکستان کے پاس نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواہ آپ جو مرضی کہیں کہ وہ دہشتگرد ہے آپ جتنا مرضی کہیں کہ وہ اس کے پاس سے کچھ جسوسی کے علاوہ برامد ہوئے یہ الگ بات ہے صرف اس کے اقبال یا بیان کے علاوہ کچھ ہی ہے اس کا بیٹا ہے اس وقت ماں اور بیٹے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے تھا یہ ہم حکومت کو بھی کہہ چکے ہیں اور میری جب ڈپٹی ہائی کمیشنر سے بات ہوئی تو وہ سخت ناراض تھے جے پی سنگھ جو ہیں کہ ان کے ساتھ جو کہا گیا وہ ایسا نہیں کیا گیا پاکستان نے بلا شکا ایک انٹرنیشنل کوٹ کی بات مانی ہے اور اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم انٹرنیشنل کوٹ میں استعمال نہیں کریں گے یہ ایک ہمینیٹیرین گراؤنڈ پہ کیا گیا ہے لیکن میں یہ معذرت کے ساتھ حکومت پاکستان کو بھی کہوں گا کہ ہمینیٹیرین اس طرح نہیں ہوتی ماں اور بیٹے کا جو تعلق ہے وہ بہت بڑا ہے اس میں کوئی جرم نہیں کوئی مجرم نہیں کوئی کچھ نہیں ہے وہ ماں اور بیٹا ہے آپ ماں جو ہے اس کے سامنے آپ قاتل رکھتے ہیں مجرم رکھتے ہیں ایک نیک آدمی رکھتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو اسی طرح ہی چاہتی ہے جس طرح اس کا چاہنا کا حق ہے اور وہ اس کا حق اس کو ملنا چاہیے تھا جہاں تک انٹرنیشنل کوٹ کی بات ہے تو پاکستان یقینی طواب ہے جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوٹ کوئی استعمال کوٹ میں استعمال نہیں کرے گا لیکن یہ استعمال کیا جائے گا کہ ہم نے اس کی ملکات کروائی ایک چیز اور خلی صاحب ایک چیز اور کیونکہ ہم انتراشتری کوٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے نیاموں کی بات کر رہے ہیں کہ کانسلر ایکسس جو بھارت لمبے وقت سے مانگ کر رہا ہے وہ کم سے کم دینا چاہیے تھا جنہوں کنونشن بھی یہی کہتی ہے انٹرنیشنل کوٹ کے رولز بھی یہی کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک کانسلر ایکسس دینا چاہیے تھا یہ جو تھا کانسلر ایکسس تو کم سے کم نہیں تھا یہ آپ مانیں گے بلکل یہ کانسلر ایکسس نہیں تھا لیکن جہاں تک فیٹ ہے وہ اس کو کانسلر ایکسس مل بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو پاکستان نے ایک ٹیلریس قرار دیا ہے ایک مجرم قرار دیا ہے ایک سپائی قرار دیا ہے جسوس قرار دیا ہے تو یہ اس کو ڈپلومیٹ نہیں کہا جاتا تو جس طریقے سے یہ ڈپلومیٹ کو کانسلر ایکسس ملتی ہے یہ اس کو نہیں مل سکتی یہ پاکستان کے رولز بھی کہتے ہیں اور انٹرلیشنل رولز بھی کہتے ہیں اگر یہ ڈپلومیٹ ہوتا تو یہ نہیں تو اور پر اس کو کانسلر ایکسس ملتا سر اس پر عشوک جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں یہ شاید زیادہ نیموں کو بتا پائیں گے دیکھئے میں آپ ارض کرنا چاہوں گا آپ کے انفرمیشن کے لیے جو کانسلر ایکسس ڈپلومیٹ کو کیول نہیں ملتا ہے کانسلر ایکسس وی اینا کنونشن کے پرویزنز کے تحت کوئی بھی سٹیزن ہو ہمارے یہاں کا کوئی بھی سٹیزن آپ کے یہاں گرفتار ہو جائے تو پاکستان گورمنٹ کا یہ ذمہ واری ہے جو آپ بھارتی سرکار کو آپ اس کے بارے میں اطلاع دیں اور اس کے اوفیشلز کو آ کر اس سے ملنے کا موقع دیں یہ ڈپلومیٹس فسیلیٹی نہیں ہے اس کو دہشت گرد کرا دیئے گا ہے اس کو نہیں بھی آ جا سکتا نہیں نہیں دیکھئے آپ کے جو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں جو آپ پاکستان آپ نہیں آپ پاکستان میں کہوں گا کیونکہ آپ تو بہت ہم سے اس بار میں اگری کرتے ہیں جو جو کل ہوا وہ ویسا نہیں ہونے چاہیے تھا اور اس میں بہت یہ نندن یہ بات ہے بہت شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے آپ ہم سے اگری کرتے ہیں پر دیکھئے اس میں بات یہ ہے جو پاکستان نے سائن کیا ہے دسکت کیا ہے نائنٹین سکسٹی تھری وی اینا کنونشن آن کانسلر ایکسس اس میں کوئی کنڈشنالیٹی نہیں ہے صاحب جو آپ اگر اس پرکار کا کرائم ہوگا تو دیا جائے گا اس پرکار کا کرائم ہوگا تو نہیں دیا جائے گا اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے ایک اس میں کلاس ہے موڑا جائے گا یا سوسی کے الزام میں پکڑا جائے گا اس کو کانسلر ایکسس نہیں دی جائے گی یہ بیانہ کانسلر جو کنونشن ہے اس کی کلاس موجود ہے اس طرح کی کمانڈر یادب کو اگر آپ نے سپائی کے روپ میں پکڑا ہے تو پھر میلٹری کوٹ میں نہیں جانا چاہیے اور اگر آپ نے ٹیرریسٹ کے تحت پکڑا ہے تو میں مانتا ہوں کہ ٹیرریسٹ کے لیے آپ نے میلٹری کوٹ بنا رکھا ہے تو آپ پہلی بات تو آپ یا تو کہیے کہ وہ ٹیرریسٹ ہے یا کہیے وہ سپائی ہے دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے لیے سزا سنا دی ہے کم سے کم یہ یہ صحیح ہوگا کہ پاکستان ہندوستان کو کہے کہ ہمارے پاس میں یہ ایویڈنس ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پتھان کوٹ میں بمباری ہوئی ہے جب آپ کو ٹیرریسٹ کا اٹیک ہوا ہے ہم نے آپ لوگ کو بلا کے ساری ایویڈنس دکھائی ہے آپ کیا ہم کو دکھانی سکتے ہیں ایسی کیا توپ چیز ہے آپ کیا کہ آپ نہیں دکھانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے دراصل بے میرے خیال سے دل بے جہشت ہے کہ اگر آپ دکھاتے ہیں ہم کو یا کسی کو بلواتے ہیں اگر کاؤنسلر آ کے ملتا ہے تو اصلیت آپ کی ظاہر ہو جائے گی ادھر وقت کوئی ریزن نہیں ہے یہ کاؤنسلر نہیں تھے یہ ڈپٹی ہائی کمیشنر تھے اور کاؤنسلر سے بہت تونچی ان کا درجہ ہے اگر اس لیے ان کو ہم نے ڈپٹی کاؤنسلر نے تو صرف ایسکارٹ کیا آپ نے باہر بٹھایا ہے وہ تو صرف ایسکارٹ کرنے کی خالد صاحب دیکھیں میں ایک بات بہت تشدد ساتھ کہنا چاہوں گا آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا عام طور پر جب ہم کسی بھی پاکستانی پترکارٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ شاید اتنا حوصلہ ہی نہیں رکھ پاتے کہ اتنا کھل کر وہ بات رکھ سکے جس طرح سے آپ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس طرح کی ملاقات بیمانے تھیں آپ جس حوصلے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے قائدے کا پروف آپ کے پاس نہیں ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس وہاں پر بھی جا کر پاکستان ایکسپوز ہو رہا ہے اور صرف ایک پروپاگنڈا رچ دیا گیا اس کے بعد اس کو کھیچنے کی مجبوری بن گئی ہے اور ایک پریشر تھا جس کے وقت سے ملوا دیا گیا ہے اور کہیں نہیں کہیں پاکستان خود بینہ ایویڈنس کے اس پروپاگنڈا میں علشتا جا رہا ہے جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے یقینی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ دونوں ملک اس میں علجتے جا رہے ہیں پاکستان نے گوڈویل گیسٹر کے طور پر جب ان کی والدہ اور پتنی کو بلایا اور افتران کر دیا گیا بلا کے اس وقت یہ تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے سواگت کریں گے آئیے ہم اس طریقے سے ملیں گے اس کی جو ڈپٹی ہائی کمیشنر ہوں گے وہ ان سے نہیں مل سکیں گے ان کے ساتھ شیشے کا جو یہ کیبن بنایا ہے وہ بنایا جائے گا یہ پاکستان نے بقاعدہ طور پر کل جو پاکستان کانفرنس میں ذکر کیا ہے اور اس کی بقاعدہ جو جس دن انڈیا نے ان کو بتایا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں سنڈے والے روز تو اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ یہ ہم جو ڈپٹی ہائی کمیشنر ہے یہ کانسلر کے طور پر ایکسس نہیں ہوگی بلکہ یہ کامپنی سر لکھا تو یہ بھی تھا کہ میڈیا کے سامنے نہیں لائے جائے گا سر لکھا تو یہ بھی تھا کہ میڈیا کے سامنے نہیں لائے جائے گا سر لکھا تو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا میڈیا یہاں پہ لے کے آ سکتا ہے اور جہاں تک ان خواتین کو میڈیا کے سامنے لانے کا تعلق ہے تو وہ اس سے بہت فاصلے پہ موجود تھے جہاں پہ ایک لائے گروہ کی نہیں سر آپ نے وہ میڈیا دیکھا ہوگا کتنے فاصلے پر تھے اور اس کے بعد کس طرح سے افمانیت ہو کر وہ واپس بلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں جی بلڈنگ کے اندر پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں گیا پاکستان کا میڈیا نہیں سر جو کلبھوشن کی ماں اور بیوی پہنچی تھی ان سے سوال جب میڈیا کرنے لگا تو پریشان ہو کہ واپس اندر چلی گئی وہ اتنا ان کا افمان کیا گیا جی جب وہ پہلی دفعہ آئی تھی اندر گئی جانے کے لیے تو اس وقت میڈیا نے کوئیسن کیے تھے جو کہ ان میں بھی ایسی کوئی اس میں یہی کہا گیا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے جو کوئیسن کیے گئے تھے سدین جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سدین جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے سب سے پہلے خالد صاحب ایک پترکار ہیں اور میں ان کو بتائی دیتا ہوں کہ ایک پکش تو انہوں نے بہت صاف رکھا کہ ماں بیٹے کے رسطے کو کسی بھی آپ دوسرے انگل سے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں مانتا ہوں کہ اگر لوجیکل بات آپ کریں گے تو ملیٹری کورٹ میں اس لیے لے گیا کیونکہ ایویڈنس نہیں تھا کیونکہ سیویلین کورٹ کے پاس کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ انٹرنیشنل ہی جتنے بھی دیس ہیں اگر آپ کنفیشن تو کسی سے بھی کرا سکتے ہیں بھائے دکھا کے ڈڑا کر مار پیٹ کر کے آپ کو ایویڈنس پروڈیوز کرنا پڑے گا جس طرح سے تیرس اٹیکس بھارت پر ہوئے ہم نے ڈوزیے دیئے ہیں اور اسے پورے ٹریک کیے گئے ہیں پورا وشو مانتا ہے کہ یہ فیکٹس ہے تو وہ فیکٹس تو نہیں ہے اگر پورا دیش مان رہا ہے کہ کل بھوسن یاد ہو گلٹی نہیں ہے وہ اپنا ویپار کرتے تھے ایران سے انہیں اٹھایا گیا تو کس تو فیکٹس ہے نا یہ تو کلیر کٹ کے اتنے ہائی پروفائل کیس کے بعد بھی اگر پاکستان اس طرح سے پیش کرے گا ایک فارس کرے گا تو کیسے بھی سواس کیا سکتا ہے اور وہ کتنے مرتبہ دیکھئے سنیے اس میں بھی پیش ہے خالی صاحب ایک ایک پوائنٹ کر کے آپ ایویڈنس گنائیے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں اور میں مانا وہ بھی دیں گے وہ جو پاسپورٹ اس کے پاسپورٹ اس کے پاسپورٹ ہی ملا کہ آپ کیسے سابس کریں گے یہ بعد میں آپ نے اس کو گرفتار کر کے وہ کہانی رچنے کے لیے پاسپورٹ بنوا دیا گیا ایک فرجی سا جی یہ پاکستان کے جو پاسپورٹ اس کو ملا ہم نے بھارت کو بھی دیا اور بتائیے ان کی بیوی کا جگہ رکھ لیا گیا اس کے پیچھے کیا صحیح سے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پاسپورٹ جب ان سے ملا ہے تو اس کے بعد ہی نہیں نہیں بھارت یہ کیسے سابس کرتا ہے اس کے پاسپورٹ میں لے جا گیا جہاں سے ان کو سزا کی دی گئی اور ملٹری کوٹ کے بعد ابھی جب آرمی چیف اس کو کہیں گے اس کی سزا جو اپیل کی ہے اس نے سزا موت ختم کرنے کی اگر وہ اس کو اپیل کا منظور کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا اور یہ مرسی پٹیشن ان کے پاس جائے گی وہ اس کا فیصلہ سنائیں گے اور یہ فیصلہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہی کرے گا جو ملٹری کے تحت نہیں آتے اگر فیصلہ حق میں نہیں آیا نا پاکستان پھر سے ہارے گا پاکستان انصاف کے نام پر پھر سے ہارے گا پاکستان اس بات پہ ہارے گا کہ کس طرح کی سازشیں رچی جاتی ہیں اور سب بھی ملکوں کے لسٹ میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے وہ فیصلہ ہارے گا سر اس کا فیصلہ ہارجیت کا انٹرنیشنل کوٹ میں ہوگا اور جس طرح سے پاکستان کے پاس جو کہے گئے ہیں ایویڈنسز موجود ہیں جو کہ میڈیا پر نہیں لائے گئے اور وہ سیکرٹ ان کو رکھا گیا ہے آپ کے سیکرٹ جو ایویڈنسز ہے سر وہ بھرستق کو نہیں دیئے گئے ایسے کیا سیکرٹ ایویڈنس ہیں تو پھر کیا دکھت ہے پروز کرنے میں صرف ایک اقبالیہ بیان ہے سر بائیس مہینے کے اس اقبالیہ بیان کا کتنا مطلب ہے سمجھ لیجئے بائیس گھنٹے کے لیے باجوا صاحب کو یہاں دے دیجئے وہ حافظ صاحب کو اببہ نہ کہتے تو پھر نام بدل دیجئے گا اور اس کا پاکستان کا شکریہ بھی ادار کیا ہے کہ اس نے اس کے فیملی کو ملوانے کی کوئی اس طرح کے ملیوز کا کوئی مطلب نہیں ہے ایک چیز کہنا چاہوں گا پاکستان نے کوئی بیر بیانی نہیں کرنی ہے پاکستان ایسی حالت پر فس گیا تھا کہ اس کو یہ جسٹر دکھانا پڑا اتنا بڑا فس گیا تھا پاکستان کو یہ جسٹر دکھانا پڑا کیونکہ تونسلر کو آپ ملنے نہیں دی رہے ہیں فیملی کو آپ ملنے نہیں دی رہے ہیں فیملی ملنا تو یہ سال سے چاہ رہی تھی یہ آج کے فیملی کے لئے تھی کہہ رہی ہے آپ کے پہلے بھی آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ اس کی مدر کو یا اس کی بائیس کو ملنے دیا جائے تو آپ کو بائیس بہینے لگے یا ڈیسائیڈ کرنے میں خالی صاحب ایک بات اور آپ پلیز کہیے کیونکہ مجھے لگا کم سے کم آپ کچھ حد تک صرف وہ باتیں نہیں کہہ رہے ہیں جو سرکارے کہتی ہیں آپ اپنے ضمیر سے جو آپ کو دکھ رہا وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے بھی کلبوشن جادو کی تصویریں دیکھی ایک بار پھر آپ نے دیکھا کتنا انتر آپ کو نہیں دیکھا کتنا کمزور کتنا بڑھا کتنا بیچارہ سا کلبوشن ہو چکا ہے وہاں پر آپ بائیس مہینے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی ملکہ کسی بھی جیل میں دنیا کے ایک مہینے کے بعد بھی بندہ جائے کمزور ہو جاتا ہے یہ تو بائیس مہینے سے جائے ہیں بہت بڑی آپ نے کہا ہے بانتا ہوں میں مگر آپ نے یہ بھی سوچے جو سے اقبالیہ بیان دیا ہے آپ کسی اگر میں آپ بھی بدکسمیتی سے کسی پولیس تھانے میں چلے جائیں تو آپ سے جو کچھ بھی کہنوانا چاہیں گے وہ آپ کہہ دیں گے میں تو صرف نریجوہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو یہ پاکستان سے مہمان ہے جنرلس خالد صاحب چلیئے بہت اچھا ہے انہوں نے یہ تو قبول کیا کہ پاکستان نے ایک دگنیفائیڈ وے میں بیہیو نہیں کیا اور جو انٹرنیشنل الیلیشنز ہے ان کو بھی وائلیٹ کیا اور جو اگریمنٹ ہوا تھا سرکار کے ساتھ اسے ہی وائلیٹ کیا سودیج جی کی بات سے میں بڑا سرپرائز دوں اس کا ریزن یہ ہے کہ کہتے ہیں پاکستان پر یقین کیا کیسے جا سکتا ہے ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں لیکن جب پتھان کورٹ میں اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے لال خالین بچھا دی تھی آئی ایس آئی اس کے لیے آئی ایس آئی کے لیے آپ پورٹس کر رہے ہیں بھائی جنسی آپ کو سمجھے لیے آپ کو ہی ویشیفٹا پر شکریہ اور آخر میں پاکستان کے لیے ایک سندیش ہے کاش پاکستان سن رہا ہو پاکستان تم فر سے بے نکاب ہوئے وہ جو دو عورتیں شیشے کی دیوار کے اس پار تھی ان کے سامنے تمہار گئے کمزور صرف کنفوشن جادہو نہیں تھا کمزوری تمہارے چریتر کی بھی سامنے آ گئی ورنہ ایسا کیا تھا جو دو نیہتھی محلاؤں سے تم اتنا گھبرا گئے کیوں نے اپنے بیٹے اپنے پتی سے ملنے بھی نہیں دیا جانے کتنے ارمانوں اور آشنکاؤں کے بیچ وہ آمنے سامنے تھے کہیں یہ سامنا آخری تو نہیں یہ بھی ڈر رہا ہوگا لیکن وہ بھارت کی بیٹیاں تھی جنہوں نے تمام آشنکاؤں اور بھاوناؤں کے جوار میں اپنی آنکھوں کے سمندر کو روکے رکھا اڈگ اور نیڈر پاکستان تم پھر سے بے نکاب ہوئے تمہارے در نے تمہیں ایک بار پھر ہم سے ہرا دیا نمسکار